بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین محترم برمودہ تکون کے بارے میں تو تمام دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا رہا ہے اور پڑا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خاصی معلومات ہیں لیکن برمودہ تکون کی طرح پرسرار اور حادثات کے مرکز ڈریگن تکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں واضح رہے کہ شیطانی سمندر کا محلوقو بحر القاہل میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہیں یہ تکون جاپان کے ساحلی شہر لوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے ماریانہ جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا واضح رہے کہ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانو اومی کہتے ہیں جس کے معنی ہے شیطانی سمندر دوسری جانب برمودہ تکون کا محلق ہو برمودہ بحری اوقیانوس کے کل تین سو جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے جن میں اکثر غیر آباد ہیں صرف بیچ جزیروں پر انسان آباد ہیں اور وہ بھی بہت کم تعداد میں جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودہ تکون کہتے ہیں اس تکون کا کل رقبہ گیارہ لاکھ چالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے سامین نمہترم تقریباً چار سو سال سے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے یہاں تک کہ جہاز کے کپٹن بھی اس علاقے سے دور ہی رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہاں پانی کے گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راج چھپے ہیں سامین نمہترم یہاں کئی ایٹمی عبدوز، تیارے، مالبردار جہاز، سواروں سمیت اور مال کے ساتھ لاپتہ ہوئے کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک جہاز برمودہ کے سمندر کھڑا ہے لیکن مسافر اور کپٹن لاپتہ ہیں نہ کسی حادثے کے آثار، نہ کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی، آخر وہ لوگ کھانا بھی میزوں پر چھوڑ کر کہاں گئے کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب جائے اور کچھ عرصہ بعد درست حالات میں بغیر کسی خرابی کے اوپر آ جائے اس طرح کی کئی واقعات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر یہ اتنے ماہر اغواکار کون ہیں جن کی کوئی قابل اتمنان تشریح نہیں کی جا سکی سامین مہترم ماہرین خاموش ہیں آخر ایسا کیوں اور کیا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے یا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید تحقیق پر ممنی اور حقائق پر ممنی ریپورٹ دیتے رہیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ